ہیلو دوستو تو آپ کا فری ایم پی سٹیڈی چینل پر سواگت ہے اور اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں ککچھا تیسری کی انگریجی جو سامان نے برکسیٹ ہے اس کو ہم حل کرنے والے ہیں تو اگر آپ نے ہمارے فری ایم پی سٹیڈی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو جو یہ پر برکسیٹ ہے وہ ہے ہماری ماہ زنوری کی اس کا جو پہلا پرسنہ ہے وہ دیکھتے ہیں دیکھنے ہیں کوئی دو تو دا کائٹ فلائز زندہ خالیستان مطلب یہاں پر جو آنسر آئے گا وہ اس کا ہی آئے گا آپ پاس موڑتی ہے یہ چتر میں دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں تو یہاں پر اس کا ہی آ جائے گا اور بہن بھی میٹ سمبان اندہ مارننگ بھی سے مطلب جب بھی ہم صبح کسی سے ملے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے وہ ہے گوڈ مارننگ تو یہ آ جائے گا بی نمبر کافشن چاہیے ہو جائے گا گوڈ مارننگ اور جب ہم کسی سے سام کو ملتے ہیں بھی میٹ سمبان اندہ ایوننگ جب ہم کسی سے سام کو ملتے ہیں تو ہمیں گوڈ ایوننگ بولنا چاہیے یہ اس کا آنسر ہو جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ کوسٹن اگلا پرسن ہے چار جس میں دیا ہے آئی لائک ٹو ایٹ کھالی ستھان مطلب مینگو سامنے دکھ رہا ہے تو مینگوز آ جائے گا اس کا صحیح آنسر بھی نمبر کا تو مینگوز لکھے دیں گے یہاں پر اس کے بعد نیکسٹ کوسٹن جس میں لکھا ہے مطلب کی پکچر کو دیکھتے ہوئے ان کے نام لکھنے ہے کوئی دوکھ ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں یہ کیا ہے ہماری بک تو یہاں پر لکھ دیں گے بک بھی پہلے سے بنائے یہاں ہے بال تو یہاں لکھ دیں گے بول یہ پین ہے تو اسے پین لکھ دیں گے اور یہ ہمارا کیپ ہے تو کیپ لکھ دیں گے یہ ان کے آنسر ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتی ہے اس کے بعد نیکسٹ کوسٹن دیا گیا ہے وہ ہے مہجہ آنیملس بید دیا پیکچر مطلب کی جارماروں کو ان کے چتر کے ساتھ میں ملانا ہے تو یہاں پر کیا ہے لائن لائن کیا ہوتا ہے سیر تو سیر یہ ہو گیا اور ڈانگ مینچ ہوتا ہے کتہ تو کتہ یہ ہو گیا اور مانکیاں نگدھا اور کاؤانے گائے تو اس پرکار سے اس کے آنسر ہو جائیں گے دیکھتے ہیں نیکسٹ کوششن پر ایسے چار میں جو دیا گیا ہے وہ ہے لوگ ایڈ دی پکچرز ہیں پکچروں کو دیکھتی ہوئے ارینج دا لیٹرز مطلب ارینج کرنا ہے مطلب جو ابجیکٹ دیئے گیا ہے ان کی ہمیں نام لکھنے ہیں مطلب جو بست میں دکھا ہی جا رہی ہیں ان کے ان کے سامنے نام لکھنا ہے تو یہاں پر کیا ہے کار ہے تو یہاں پر کار لکھ دیں گے اور انہی سب دو سے بنانا ہے جو یہاں پر لکھے ہوگے ہیں اے سی آر مطلب اس کو ہم کر دیتے ہیں سی اے آر یہ لکھا ہے ہٹ مطلب جو بڑی تو یہاں پر ہے ایچ یو ٹی ہو جائے گا ہٹ پھر بیک کے لیے لکھتے دیتے ہیں بیک اور بوائی کیلئے لکھے دیتے ہیں بوائی اس پر کار سے یہاں پر انکان سر ہو جائے گا ابھر نیکسٹ کوشن جیسے میں دیا ہے کوپی دا کوپی دیز لائنز مطلب ان کوپیوں کو لائن مطلب کوپی کرنا ہے مطلب کین کیلئے جیسے لکھی ہیں بیسی کی بیسی لکھتے نہیں ہے تو دس is my book یہاں لکھے دیں گے دس is my book پھر اس کے بعد میں لکھا ہے آئی لائک مینگوز مطلب میں پسند نہ کرتا ہوں تو یہاں پہ لکھ دیں گے آئی لائک مینگوز جیس کی ہنڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں ہم لکھتے ہیں مطلب کوشن نمبر سیکس جیسے میں دیا ہے write the words by adding آئی اینجی ٹھیک ہے مطلب کی آئی اینجی کو جوڑتے ہوئی یہاں پر سبدوں کو لکھ رہا ہے تو do plus آئی اینجی doing ہو جائے گا jump plus آئی اینجی jumping ہو جائے گا اور look plus آئی اینجی looking ہو جائے گا اور fly plus آئی اینجی flying ہو جائے گا تو اس پرقار سے اس کے answer ہوں گے اب دیکھتے ہیں next جو کی ہے work seat next میں دیا گیا ہمارا ہے جو ہے project کاری ٹھیک ہے تو project کاری ہے اس میں کیا ہے کہ مطلب کی picture draw کرنی ہے بھائی کی پھلوں کی اور اس میں کیا کرنا ہے color بھرنا ہے اور ان کی نیچے ان کے نام لکھ دینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کیا کریں گے چار چتر دیئے گا مطلب چار bracket دیئے گئے ہیں کوشٹک ان کے اندر آپ کیا کریں گے چار پھل بنائیں پھلوں کے مطلب چتر بنائیں گے اور ان کے نام لکھ دیں گے اور ان کے لئے color سے بھار دیں گے تو اس پرقار کا آپ کا ہو جائے گا project کاری تو ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنماز اور اگر ہماری ویڈیو آپ کا پسند آتی ہے تو اس کے لئے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے thanks for work